گھر کو اگر نائز کرنے کے ساتھ اگر ہم نہ ہیکس فولو کر لینا جو ہمارے گھر کو بہت اچھا ڈکور کم کم کوسٹ اور کم ایفٹ کے ساتھ اپنے گھر کو اور کرم بجت کے ساتھ اپنے گھر کو بہت پیارا سا بنا سکتے ہیں میں ہوں لائفی دوزمہ رشید اسلام علیکم کیا حال چلے سب کا یہ لوگ کوسٹ آئیڈیاز کے ساتھ تو ہم لوگ بہت سے ہیکس بناتے ہیں تو میں آیا آج بہت ہی یہ ایک پیارا سا ڈکور لے کر رہی ہیں اس میں میں نے کارڈ بورڈ کے پیس کی کٹنگ میرمنٹ کر لی تھی فور انچ جو میرے پاس تھا نا کی ایف سی کا بوکس اس کے کٹنگ ہی میں نے اس کی کٹنگ کر لی تھی اور بس ہم نے نا تھوڑا تھوڑا سا اس کو نا ویٹ کر کے نا اوپر والے سیسے کو تو اس کے بعد ہم نے نا اس کے نا اوپر سے یہ جو پیپر ہے نا اس کو ہم نے ریموف کر لینا ہے جب ہم ریموف کریں گے نا تو ایک اس طرح کا زگ زگ سا نا کارڈ بورڈ اور بہت اچھا سا ہمارے پاس نا ریڈی ہو جائے گا تو یہ کئی ایف سی کا بوکس تھا میرے پاس تو میں نے کہا چلو میں اس کے ساتھ ہی دکور کرتی ہوں اور آئیڈیاز اپنی وائیٹی فیملی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ یہ نو کوسٹ آئیڈیاز ہوتی ہیں اس میں ہم اپنی تھوڑی سی ایفورڈ لگاتے ہیں اور اچھے سے اچھے ہیکس بنا کرنا ہم اپنی گھر کو ڈیکور اور بہت ہی خوبصورت اور ایلیگن بنا سکتے ہیں تو بس اس طرح ہی میں نے اس کو نا جب کٹنگ کی تو اس کو چاروں طرف آل اوبر میں نے اس کو کور کر دیا گلو گن کی مدد سے میرے پاس ایک گلو بھی تھی وہ لگائی اس سے یہ سٹک نہیں ہوا تو گلو گن کی مدد سے میں نے اس کو نا اچھا سا سٹک کر لیا ہے تو بس یہ ہی ہے کہ جیسے بہت سی بچی ہیں جو اس طرح کا شوق رکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی چیز ہو جسے ہم اپنے گھر کو ڈیکور کرتے ہیں ان کے پاس مسائل ایسی نہیں ہوتے ہیں یا ان کے کچھ ریسورس ایسی ہوتے ہیں تو وہ نہیں کر پاتی ہیں تو ہم جیسے اس طرح کے ڈیکور تو آپ بزار میں جاؤ تو ہر بزار میں ہر جگہ پہ آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں تو جب ہم اپنے گھر میں مسجور چیزوں کے ساتھ اس کو ہم کرتے ہیں نا تو بہت ہی ایلیگنسی یہ اچھا اس کے بعد نا میں نے جب اس کو کور کر لیا نا تو میرے پاس یہ شاشلک سٹکس تھی میں نے کہا چلو اس کو بھی ساتھ میں ارینج کرتی ہوں کیونکہ یہ جو اس کے پر ویف سی بنی ہوئی تھی نا اس کے پر جب کلر کرنے کے بعد تو یہ نا کافی اچھی لگنی تھی میں اس کو میں نے نا اپنے جو بوکس کے کورڈنگی میں نے اس کی نا مئیمن کر کے نا ہلکا سا نا یہ سیزر کے ساتھ نشان لگانے کے بعد اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے ہے تو یہ کافی ہارڈ اور بہت اچھے میٹیریل کی بنی ہوتی ہیں اور یہ آم آپ کو سریشنری کی شاپ میں اور کہاں بھی ایزی لی یہ مل جاتی ہیں تو یہ دیکھیں جب میں نے اس کو سارا کور کر لیا نا اس کو نیچے سے تھوڑا سارا کٹنگ کر کے تو اس کو اوپر نیچے بینڈ کر کے بھی اس کی نا تھوڑی سی کیونکہ یہ نیچے بڑا جو حصہ تھا اس کا کم تھا اوپر سے زیادہ ہی اوپر پھیلا ہوا تھا تو بس ہی میں نے نا برش کی مطلب سے نا یہ آم جو کلر ہوتی ہے نا جو پینٹیڈ کلر یہ جو ہم کارڈ بور کے اوپر کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس طرح پلائے کرنے کے بعد نا مجھے لگ رہا تھا یہ بلیک بلیک زیادہ ہی لگ رہا ہے تو پھر میں پاس یلو کلر بھی پڑا بات تھا اس کے ساتھ بھی آئیڈیز میں نے بنایا ہوئی آپ کے ساتھ ساتھ رہیں کافی ویڈیوز و کافی ڈیکریشن اور ہوم ڈیکور کے آئیڈیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی بس یہ سب سارا جب کور ہو گیا نا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر یلو کلر لے کر نا اس کی اچھا ہلکی سی لائننگ بنا دی جس سے نا یہ بڑا ہی پیارا اور ایلیگنٹ سا لگ رہا تھا اور یہ آئیڈیا ہمیشہ ہی آپ کو پتا ہے کہ یہ اچھے لگتے ہیں اور آنکھوں کو بھی ٹریکٹ کرتی ہیں اس طرح کی چیزیں اور یہ بھی ایبلیٹی ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی ہے کہ اپنے گھر کو ڈیکوریشن کریں اب یہ نہیں ہو تک بعض افاریسورسیز نہ بھی ہوں تو جو انویسی چیزوں کو جب ہم یوز میں لے کر آتے آنا تو یہ ہمیشہ ہی بہت اچھی اور ایلیگنٹ لگتی ہیں تو بس یہ دیکھیں بس ٹک کو میں اچھے طرح رینج کر لوں گی اور نہ تین تین سٹپس کو چھوڑ کے میں نے اس کو رینج کیا تھا تاکہ نہ یہ دیکھنے میں بہت گوڑ لک اور پیاری لگے اچھا اب اس کو ریڈی کرنے کے لیے میں نے کچھ پروپر پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی میں نے بس جو چیزیں میرے پاس تھی نہ اس کو ہی میرے جیسٹ کر رہی تھی اب میں نے اس کی میرے میں کر کے میں نے کٹنگ کی نا تو یہ تقیبہ نہیں ہے کہ کنچنا یہ ایکسٹر آ رہا تھا اب میں نے کہا اس کو کور کرنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے تو میرے پاس نہ ایک اون پڑی ہوئی تھی کافی پرانی اس کے ساتھ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈی آر وائی شیئر کیا ہے تو اس اون کو ہی میں نے اپاوالے حصے کو کور کر دیا اب یہ ایک ایبلیٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ چیزوں کو کیسے منیج کرتے ہو تو ہم بھی ظاہر ہے وائی ٹی بھی اپنی جو ٹینیج لڑکی ہیں یا جن کو انٹرسٹ ہے سی ڈی آر وائی میں ان کے لیے اچھے اچھے اور یوسفل آئیڈیا لے کر آتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو ابھی تک میرے ساتھ ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ نیو سے نیو آئیڈیا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گے تو بس یہ میرے پاس اون تھی بلیک ملٹی میں اس کو میں نے سیٹ کر دیا ہے کیونکہ پہلے مجھے کچھ سمجھنی تھی اس میں میں نے کہا تھا لیس لگاؤں گی مگر یہ بلیک ملٹی میرے پاس اون تھی تو میں نے اس کو اس طرح سیٹ کر کے نا گلونگ گن کی مدر سے میں نے اچھا سے اس کو فکس کر لیا ہے اب اچھا یہ پڑا ہوا تھا تھوڑا سا نا انکمپلیٹ سا لگ رہا تھا مجھے تھا کہ یہ تھوڑا سا سٹینڈ کی لک دینا تو میرے پاس نا جو آئیس کریم سٹکس ہوتی ہیں نا یہ بڑی والی تھی تو اس کو میں نے نا فور اس کی لیکس بنا دی تھی اور لیکس مجھے زیادہ لمبی لگ رہی تھی اس کی میں نے کٹنگ کر کے نا اس کو ہاف کر دیا اور اس کے اندر میں نے نا آرٹیفیشل پلانٹ جو ہے نا آپ اس کے اندر فریش پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پانی ڈال کے بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو بس یہ میری ویڈیو آج کی جہاں تک کیا ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیں کہ میرے یہ دی آر وائی کیسا ریڈی ہوئے یہ ساتھ جو پڑے ہوئے یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ سب شیئر کی ہوئے ہیں اور میں مزید اچھے سے اچھے اور یوسفل آئیڈیاز لے کر آوں گی تو بس سب میرے ساتھ رہا کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کیا کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں سب اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی